نیکس قویسٹن نمبر فیفٹی ٹو کاز ہائپربولک ٹی اور سائن ہائپربولک سکیر ٹی پلس سائن ہائپر کی بولک کی پاور فور ٹی یہ ہمیں پتہ بھی سائن کے ڈیری ویٹم میں کاز آتا ہے سائن کے ڈیری ویٹم میں کاز تو پورٹ سائن ہائپربولک ٹی is go to x ڈیفرینشل دیا کاز ہائپربولک ٹ سائن کا ڈیری ویٹم کاز ہائپربولک ٹ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آجے گا ڈی ٹی کاز ہائپربولک ٹی انٹو ڈی ٹ is go to ڈی ایکس تو کویسٹن ہمارا چینج ہو جائے گا یہ اس نے ٹی کی فارم میں دیا تھا اس نے جو کویسٹن دیا تھا ٹی کی فارم میں دیا تھا تو اب بعد میں ہم نے جو سبسٹیوشن لگائی ہے وہ ایکس لگائی ہے تو یہ جو لائن کی اوپر کاز ہائپربولک ٹی ڈی ٹ یہ سارا ہمارے پاس آجے گا ڈی ایکس اور لائن کے نیچے رہ جائے گا اس کی جگہ پہ کیا آجے گا ایکس کا سکیئر اور یہاں پہ آجے گا ایکس کی پاور فور یہ آجے گا ایکس کا سکیئر اور ایکس کی پاور ایکس کی پاور فور ہے ٹی کی پاور فور نہیں ہم نے ویریبل چینج کر دیا باقی آسان ہے اس کو چھوڑ دیں گے اس میں سے ٹ کا سکیئر یہ میں اسے ٹ دیکھو گیا تو یہ آجے گا ایکس کا سکیئر اور یہاں آجے گا ایکس کا سکیئر ون پلس ایکس کا سکیئر اس کی بنائیں گے اس رقم کو کنسیڈر کریں یہ جہاں T لکھنا تھا X لکھنا ہے X کا سکیر X پلاس 1 کا سکیر A کے بٹے میں X ہے B کے بٹے میں X کا سکیر ہے اور C X جمعن D کے نیچے X کا سکیر پلاس 1 ہے پارچل فریکشن بنائیں گے A B C D کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور پھر پہلے آنسر نکالیں گے X کی شیپ میں بعد میں X کی جگہ پر لگا دیں گے سائن ہائپر بولے گے T لگا دیں گے نیکس ہمارے پاس ہے question number 52 اگر آپ اپنی بوکسے دیکھیں وہ کہتا ہے question number 52 تھوڑا سا lengthy question ہے وہ کہتا ہے ابھی اس کو solve کریں پہلے تو لاغ والی رقم ہے single رقم ہے اور ہمیں پتہ بھی جب لاغ والی single رقم کو integrate کرنا ہو تو ہمیشہ اس کو integrate by parts کرتے ہیں اس نے question میں لکھا بھی ہے کہ اس کو پہلے integrate by parts کریں پھر آگے جو بھی question بنے گا اس کے مطابق اس کی اوپر آپ عمل کریں تو اس کو integrate by parts کرنے کے لیے one سے multiply کریں گے تاکہ دو function بن جائیں یہ first function second function integrate by parts first function ویسے ہی second کی integration first کا derivative one کی integration یہ one کی integration x آجے گی اس کا derivative لیں گے x square منفی x plus 2 پہلے لیں گے لاگ کا derivative پہلے derivative کس کا لینے ہیں لاگ کا اس لاگ کا جب derivative لیں گے تو جو بھی رقم لکھئی ہے وہ line کے نیچے آجے گی پھر derivative لیں گے اس function کا x square کا derivative two x منفی one اور اس one کی integration dx یہ جو first portion تھا اس x کو لاگ سے پہلے لکھ لیتے ہیں یہ portion ہمارا salve ہو گیا یہ رہ جائے گا منفی یہ line کی اوپر رہ جائے گا two x کا square two x منفی one into x two x square منفی one اور line کے نیچے ہمارے پاس کیا بھی x کا square منفی x plus ہے two اب یہ question رہ گیا جس کو ہم نے integrate کرنا ہے اس کو ساتھ ساتھ لکھنے کی بجائے بہتر یہ بھی اس کا نام رکھ لیتے ہیں question number one اب اس question کو integrate کرنے کے لیے یہ ایک اور question بن گیا ہے ہمارے پاس line کی اوپر ہے دو x کا square نیچے x کا square improper fraction improper fraction پہلے اس کو divide کریں گے divide کرنے کے بعد جب اس میں value quote کریں گے تو وہ ہمارے پاس رہ جائے گا یہ two into x منفی four x کا square منفی یہ integration رہ گئی دو parts بن گئے two کی integration divide کریں گے تو یہاں ہمارے پاس two کی integration اور x منفی four اور x کی دو منفی x plus two اس کو integrate divide کر دیں گے two کی integration اس کے ساتھ x آ جائے گا اب یہ ہمارے پاس question بن گیا اس کی type کے question کل جو اس سے پچھلا lecture تھا اس میں ہم نے تین چار question کیے تھے جس میں آپ کو میری آواز نہیں پہنچ سکی تو آج اس کی پھر وضاحت کر لیتے ہیں اب سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے factor بن جائیں x کی دو منفی x plus one جو denominator میں لکھا ہوا ہے اس کے factor بنیں اگر اس کے factor بن جائیں دو factor بنیں گے تو پھر اس کی partial fraction بنیں گے a کے بٹے میں first factor اور b کے بٹے میں second factor لیکن اس کے پیر بنتے نہیں ہیں اگر اس کے پیر نہیں بنتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا نیچے ہم نے square تو complete کرنا ہے لیکن square complete کرنے سے دیکھیں گے کہ line کی اوپر کیا لکھا ہے اگر تو اوپر constant لکھا ہوا ہے تو direct square complete کریں گے اگر یہ x لکھا ہو اوپر x والی رقم ہو پھر پہلا step یہ کرنا ہے کہ اس کا line کے نیچے function اور اوپر derivative adjust کرنا ہے اس type کے کئی question پیشنی ہم نے وہ lecture میں تھے یہ جو line کے نیچے رقم لکھے ہوئی ہے اوپر اس کا derivative adjust کرنا ہے اس کا derivative میں پہلے آنا 2x پھر آنا منفی کا ایک تو مجھے line کی اوپر چاہیے 2x منفی ایک پہلے x کا coefficient adjust کرنا ہے یہاں 2x بنانے کے لئے اس کو 2 سے multiply کریں گے ساری رقم کو یہ ساری رقم کو 2 سے multiply کریں گے 2 پہ divide کریں گے یہ 2 کی integration x اس کو 2 سے multiply کیا 2 پہ divide کر دیا یہ آجے گا 2x منفی 8 مجھے derivative میں چاہیے 2x منفی 1 اس 8 کو بھی break کریں گے یہ دیکھو جگا 2x منفی 1 اپنے مطلب کا figure لیدہ کریں گے باقی جو بھی بچے گا اس کو لیدہ کریں گے اب یہ جو ہمارے پاس بٹے میں رقم لکھی ہے جتنا اس کا derivative بن گیا اس کے نیچے لیدہ لگائیں گے اور باقی رقم کے نیچے لیدہ کر کے اس کے بھی دو question بن جیں گے یہ 2x ویسے رہ جائے گا 1 by 2 یہ جو جس کا derivative بنا تھا اس کے نیچے اس کو لیدہ کر کے لیدہ integration کر دیا اور دوسری integration لے جائے گی منفی ساتھ کے بٹے میں یہ رقم لے جائے گی اس کو اس کے نیچے لیدہ لکھنا ہے اس کے نیچے لیدہ لکھنا ہے دونوں کی integration بھی لیدہ لیدہ کر دینا یہ 1 by 2 سارے کے ساتھ ہے 2x منفی 1 over this یہ first integration منفی یہ 7 constant ہے اور یہ جو 2 سارے کے ساتھ وہ بھی اس کے نیچے آجے گا اب یہاں ہمارے پاس کہہ رہے جائے گا x کا square منفی x plus 1 اس کا square complete کرنا تو square complete کرنے کیا طریقہ ہوتا x کا square اگر یہاں پہ اس کا coefficient 1 جو x کا coefficient ہے اس کو half کرنا ہے 1 1 1 2 ہمیں چاہیے 1 2 کا square یہ x کا square منفی x اس کے ساتھ square complete کرنے کے لئے 1 2 کا square چاہیے تو یوں سمجھے دو طریقے ہیں آپ اس میں سے 1 by 4 لیدہ کر دیں تو 1 میں سے 1 by 4 لیدہ جو سبٹریکٹ کریں گے جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو 7 by 4 رہ جائے اب یہ x کی دو منفی x plus 1 by 4 کس کا square ہے یہ سے x لیں گے یہ علامت لیں گے جو درمیان میں لکھی ہے یہ 1 by 4 کا square یہ سارا ہمارے پاس square بن گیا x منفی 1 by 2 کا square اس کو بھی square کی shape دینا چاہتا ہوں 7 کا square root لکھیں گے اور 4 کو لکھ لیں گے 2 سارے کا کیا بنجے گا square اب ہمارے پاس یہ integration ہے اس integration کا direct rule ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس type کی رقمات ہے x plus b x میں constant add ہو رہا plus a x تو اس integration b کی جگہ پہ منفی one by two اور a کی جگہ پہ seven square root by two تو اس کی integration آجے گی یہ seven by two یہ one by a into ten inverse یہ سارا x منفی b b b a اس کو reciprocal کریں گے two سے two cancel seven by seven square root seven square root ان کیلسیم لیں گے two x منفی one by two اور یہ seven square root by two two cancel یہ سارے portion کا کیا جگہ answer آجے گا یہ answer آجے گا اور last step ہم نے کیا کرنا بھی جو question ہمارے پاس دیا تھا یہ two x ویس یہ ویس اور یہ سارے اس کی value ہمارے پاس answer کے برابر آگئی answer آگئی question number fifty two اسی سے ملتا جلتا question number fifty four ہے یہ بک سے دیکھیں کہ پہلے ان کو integrate by parts کریں پھر آگے چلیں x 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 فرسٹ فنکشن سیکنڈ کی انٹیگریشن فرسٹ فنکشن انٹو سیکنڈ کی انٹیگریشن یہ مجھے لگتا ہے بھئی ایکس کی جو فرسٹ فنکشن سیکنڈ کی انٹیگریشن تو سیکنڈ کی انٹیگریشن جو تھی نا وہ یہ کویسٹن نا یہاں پہ تھوڑا سا مجھ سے لکھنے میں گلتی ہوگی میں نے اس کو ون کنسیڈر کر لیا بوک سے دیکھیں کویسٹن نمبر فیفٹی ٹو یہ کویسٹن نمبر فیفٹی فور یہ ایکس تھا یہاں پہ ایکس کی انٹیگریشن یعنی ہے ایکس کی انٹیگریشن یعنی ہے ایکس کیر بائی ٹو اور یہاں پہ بھی کیا آئے گا ایکس کیر بائی ٹو یہ ون کی ون نہیں ہے ایکس کی انٹیگریشن ایکس کی انٹیگریشن یہاں بھی ایکس کی انٹیگریشن ہے فرسٹ فنکشن سیکنڈ کی انٹیگریشن سیکنڈ فنکشن فرسٹ کی انٹیگریشن x square by 2 یہ تو صالح ہو گیا تو یہ ہمارے پاس آجے گا x square by 2 اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس آجے گا x square by 2 یہ portion ہے یہاں سے غلط ہو گیا اب اس کا صحیح کیا بنے گا یہ بنے گا x square by 2 into 10x منفی یہ جو 2 ہے نیچے سے کامل نکال دیں گے لائن کی اوپر کیا آجے گا x کا square بٹے میں x square plus 1 وہ میں سے غلطی ہو گئی 1 لیکھ ہو گیا یہ اس لائن کے بعد یہاں پہ آجیں گے اس کو تو ہم نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے اب ہمارے پاس integration رہ گیا x کی 2 بٹے x plus 1 x کی 2 اور x پلاس 1 یہ تھوڑا سا آپ نے correction کرنی ہے x کی 2 اور x پلاس 1 اس کو پہلے divide کریں گے x کی 2 کو x کی 2 پلاس 1 پہ divide کریں گے جب divide کریں گے تو x کی 2 اور x کی 2 پلاس 1 یہ آجے گا x کی 2 پلاس 1 منفی 1 یہ دونوں cancel ہو گئے تو یہ جو portion ہمارے پاس ہے وہ کیا لیکھ ہو جائے گا 1 منفی 1 اور x square plus 1 یہ 1 پہلے آجے گا اس کی جگہ پہ 1 پہلے آجے گا درمیان میں منفی لگائیں گے 1 اور x square plus 1 1 کی integration x آجے گی اور جو 1 اور 1 پلاس x کا square آجے گا یہ دوبارہ کس کا derivative ہے 10 کا تو اس سارے کی جگہ تھوڑی سی کم ہے اتنے کی صرف میں integration لکھنے لگاؤں یہ لیکھ ہو جائے گا 1 منفی 1 اور x square پلاس 1 into dx 1 کی integration x اور اس کی integration کیا جگہ گی 10 inverse x یہ تھوڑا سو میں نے آپ کو ہنٹ دیا آپ نے سمجھ کر اس سوال کو correction کر لینا next ہمارے پاس book میں اوپر question number 57 اور 58 اپنی book دیکھیں گے تو اس نے ساتھ لکھا ہے کہ آپ نے ویسے تو اگر ہمارے پاس یہ question آجے x کی دو منفی دو x اس کی ہم partial fraction بناتے ہیں x کامل نکالیں گے تو یہ ہے x into x منفی 2 وہ زیادہ easy way ہے تو وہ کہتا ہے اس کی partial fraction بنا کے solve کیا جا ساتھ لیکن ہماری book میں اس نے لکھ دیا ہے کہ آپ اس کو solve کریں by completing the square by completing the square تو جس طرح پچھلے question میں ہم نے نیچے square complete کی تھا یہاں بھی square complete کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا one اور x کی دو اس کا square complete کرنے کے لئے اس کو half کریں گے تو one آجے گا one کا square چاہیے one add کریں گے one subtract کریں گے اب یہ اتنا portion ہمارے پاس آجے گا x منفی 1 کا square اور منفی 1 کا square اس کا بھی یہی والا کلی ہے جو ابھی ہم نے یہاں دکھا تھا یہ ہے اسی shape کا question بن گیا تو اس کی بھی اچھا یہ اس shape میں نہیں آیا یہ shape اس وقت بنتی ہے جب یہاں پہ positive کا sign ہو جب یہاں پہ positive کا sign ہوگا تو یہ 10 کی shape بنے گی 10 کی shape بنے گی ہمارے پاس یہاں پہ negative کا sign آگیا یہ آگیا x منفی 1 کا square منفی 1 کا square منفی 1 کا square تو یہ کس type کی shape ہے یہ ہمارے پاس اس طرح کا question آگیا ہے کہ اگر line کے اوپر ہمارے پاس آجے x کی دو بٹے میں منفی x کی دو into dx یہ shape بن گئے x کی دو منفی a کی دو 1 over x کی دو منفی a کی دو تو اس کی integration کی تو یہ پچھلے ہم نے کئی سوالوں میں لکھی ہے 1 by 2 1 by 2 log x منفی a اور x plus a 1 over x کی دو منفی a کی دو کی integration ہوتی ہے 1 by 2 a log x منفی a but x plus a اس سارے کی اوپر ڈریکٹ پوریا لگا سکتے ہیں 1 by a تو یہ question ہمارے پاس جو تھا یہ x منفی 1 1 کا سکیر اس کو چلوں اور زیادہ سائیڈ سیٹ کرنے کے لیے x منفی 1 کو تاکہ اس shape میں نظر آجائے x منفی 1 کو کیا put کر لیتے ہیں t put کر دیں اس میں x منفی 1 کو t put کر دیتے ہیں تو dx کیا جگہ dt یہ question ہمارے پاس آگیا 1 over t کا سکیر منفی 1 کا سکیر exact آپ کو یہ shape نظر آنی لگے گی تو 1 over t منفی 1 اس کی integration اب کریں گے یہ ہے 1 by 1 1 by a a کی جگہ پہ 1 into log t منفی 1 اور t plus 1 اور اس t کی جگہ پہ ہم نے یہ جو substitution رکھی ہے یہ put کر دیں گے تو اس t کی جگہ پہ کیا جگہ x منفی 1 اور اس t کی جگہ پہ آج گا x پلاس 1 یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو complete کر دینا ہے تو یہ اس طرح اس کی integration ہمارے پاس ہے پہلے اس کا square complete کی ہے پھر x منفی 1 کو ہم نے x منفی 1 کو t port کر دیا dx is equal to dt تو question کو اس shape میں لیں اس shape میں لیں اب اس shape میں لانے کے بعد ایک تو میں نے یہ کلیا use کر دیا کلیا کی مدد سے یہ جو ہمارے پاس کوئی rule ہے کہ one اور x کی دو منفی a کی دو اس کا یہ rule use کر کے اس میں value port کر دیں دوسرا طریقہ اس کا کیا تھا اس لانے کے بعد دوسرا method کیا ہے کہ one اور t منفی 1 کو لیں اس کے بنائیں pair اور اس کی بنائیں partial fraction جب اس کی partial fraction بنائیں گے a کی value نکالیں گے b کی value نکالیں گے یہ مجھے تھوڑا سا guess ہے a کی value ہے ایک کی one by two اور b کی value بھی کہا گی منفی one by two اس سارے کو integrate کریں گے one by two common نکالیں گے یہ بھی لاک کی shape میں اور یہ بھی لاک کی shape میں اس کا final by partial fraction salve کرنے کے بعد یہی کلیا بنے گا یہ والا جو کلیا یہ rule بن جائے گا اس کا یہ تو اس کی integration سے one by two ہے تو ایک ہی جگہ ہمارے پاس one آ گیا لیکن one by two جو کلیا والا تھا وہ یہاں پہ آنا چاہیے تھا one by two یہ one by two آئے گا نیچے اگر آپ اس کی partial fraction بنا کے ایک لیدہ question بنا کے بنائیں تو آپ پاس یہ rule بن جائے گا یہ والا اگر direct value put کر دیں یاد کر کے تب بھی ٹھیک ہے یا اس لائن کے بعد اس کی دوبارہ partial fraction بنائیں a b کی value نکالیں پھر اس کو integrate کر دیں تو یہ r کا مطلب ہے اس لائن کے بعد چاہیں تو یہ والا process لے رہے اگر چاہیں تو آپ direct method میں value put کر سکتے ہیں next question ہمارے پاس 58 وہ بھی اس نے book میں لکھ دیا book میں اس نے question لکھ دیا کہ آپ نے اس کو by completing the square کرنا ہے لائن کے نیچے 4x کی دو جمع bar x منفی کا 7 منفی کا 7 اگر ہمیں یہ عمل نہ دیتا کہ آپ اس کو by completing the square کرتے پھر پہلا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے factor بنا سکتے یہ 58 کو ایسے بھی کر سکتے 2x plus 1 یہ جو نیچے اس نے denominator میں رقم دکھی ہے اس کے factor بن جاتے ہیں 2x منفی 1 اور 2x پلاس 7 a کے بٹے میں 2x منفی 1 b کے بٹے میں 2x پلاس 7 a اور b کی value نکال اور ان کی shape دونوں کی تھوڑی تھوڑی different ہوگی پھر جیسے اس نے ہمیں سمجھایا اسی طرح سے کریں گے پوچھا اس نے سب سے پہلے ہم نے اگر یہ اوپر variable دیا ہوا ہے تو solve کرنے کے لیے یہ line کے نیچے function اور derivative adjust کرنا اس کا derivative 1 8x صرف فیسی کو دیکھیں 8 چاہیے یہاں پہ 8 چاہیے تو 1 by 4 سے multiply divide اور 1 by 4 پہ divide کر دیں گے next ہمیں derivative میں چاہیے 8x plus 12 چاہیے 12 plus کا چاہیے ہمارے پاس plus کا 4 ہے یہاں پہ plus 12 چاہیے تو اس میں 8 add کر دیں اور 8 subtract کر دیں یہ 8 add کر دیا 12 بن گیا 8 اس میں سب subtract نیچے اس کو لیدہ کر کے دو question بنا لیتے ہیں یہ دو part کر دیے اس کی integration لیدہ لکھیں گے اس کی integration لیدہ لکھیں گے یہ 1 by 4 دونوں کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ جب لکھیں گے یہ line کے نیچے function اوپر derivative بن جگے نیچے function اوپر derivative اور یہ 1 by 4 دوسرے integral میں یہ 1 by 4 یہ 8 constant ہے باہر نکال دیں گے اس رقم کا next time ہم square complete کرنے اس square کیسے بنے 4x square plus 12 square بنانے 4 ہے اب رول نہیں لگے گا کہ اس کو half کریں تو یہ 9 چاہیے اگر 9 مل جائے تو یہ square complete ہو جگا 2x square 3 اتنا جو portion ہمارے پاس ہے وہ 2x plus 3 سارے 9 میں نے add 9 subtract کیا یہ 16 یہ دوبارہ 2x plus 3 square منفی 4 square آگیا اس جگہ پہ پہنچ گئے تو اب یہ drag answer لکھنا تھوڑا مشکل ہے 2x plus 3 کو کیا پورٹ کر لیتے t لگا لیتے differential لیں 2 2dx dt dx آجے گا dt by 2 تو اس میں جب value پورٹ کریں گے یہاں t کا square اور یہ 4 square اور 7 dt by 2 یہ جو d اتنے سوال کو لیتا consider کر لیا t کا square 4 into dt by 2 1 by 2 constant ہے باقی رہا 1 over t کا square 4 کا square t کا square 4 کا square into dt اب یہ ہمارے پاس کلیا بن گیا یہ کون سا رول بن گیا یہ پھر میں نے سائیڈ پر رول لکھا ہوا ہے x کی دو منفی a کی integration ہوتی ہے 1 by 2 log x منفی a اور x plus a یہ 1 by 2 ساتھ لگانا ہے تو اس کو جب integrate کریں ایک 1 by 2 پہلے ہے ایک 1 by 2 لگائیں جو کلیے میں لگانا ہے اور جو ہمارے پاس a کی value وہ کتنی ہے 4 تو یہاں پہ آئے 1 by 4 اب یہ ہمارے پاس رہ جائے گا یہ 4 کا square ہے تو ایک ہی جگہ پہ 1 by 4 آجے گا یہ میں رکھر 8 اور 2 16 16 4 2 2 4 4 اور 16 8 کی بھی یہ 16 یہ figure تھوڑے just check کر رہے 16 آجے گا یہ 16 یہ 16 لاکی شیف میں آنسر آگئی a منفی b a plus b اور last step کیا کرنے اس t کی جگہ پہ یہ جو ہم نے substitution لگائی تھی 2x plus 3 2x plus 3 پورٹ کر دیں t کی جگہ 2x یہ ہمارے پاس آنسر بن گیا اس integral کا یہ والا جو integral تھا اس کے answer کو یہاں سے اٹھانا ہے اور یہ question number 1 اس کی جگہ پہ put کر دیں یہ 7 2 ہے یہ 1 by 16 تو put کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے باہر 1 by 8 رہا جگہ یہ میں نے put نہیں کیا آپ نے یہ اس integral کا answer جو ہے یہ والے integral کا یہ والا answer اٹھا کے اس جگہ پہ put کر دیں ہیں اور ساری back رقم ویسے لکھنی ہے یہ ہمارے پاس اصل question کی گیا integration آجی گی پھر ہمارے پاس question ہے 52 number question تھا چھوٹا اور x کی دو پلاس ہے